اسلام علیکم سٹوڈینٹس ہمارا نیکس ٹاپک ہے اسکیپ ویلاسٹی وہ ویلاسٹی جس ویلاسٹی سے کسی ابجیکٹ کو ہم اوپر پھینکیں اور وہ اتنا اوپر چلا جائے کہ ارتھ کے گریویٹیشنل فیلڈ سے باہر نکل جائے وہ ویلاسٹی اسکیپ ویلاسٹی کہلاتی ہے پریکٹیکلی ہم دیکھتے ہیں کہ جب ہم کسی ابجیکٹ کو اوپر پھینکتے ہیں تو وہ یوں اوپر جاتا ہے پھر نیچے آ جاتا ہے مزید زیادہ ویلاسٹی دے کر پھینکے تو مزید اوپر جائے گا پھر نیچے آ جائے گا اور اگر ہم اتنی تیزی سے کسی ابجیکٹ کو پھینکیں کہ وہ اتنا اوپر چلا جائے کہ ارتھ کے فیلڈ سے ہی باہر نکل جائے پھر وہ واپس نہیں آئے گا اور وہ ویلاسٹی جس ویلاسٹی سے ہم کسی ابجیکٹ کو پھینکیں کہ وہ واپس نہ آئے یعنی ارتھ کے گریویٹیشنل فیلڈ سے باہر چلا جائے یہ جو اوبجیکٹس واپس آتی ہیں کس وجہ سے آتے ہیں ارتھ کی اٹرییکشنل فورس کی وجہ سے اگر ہم بہت زیادہ سپیڈ دے کر کسی اوبجیکٹ کو پھینکیں کہ وہ اتنا اوپر چلا جائے کہ ارتھ کے گریویٹیشنل فیلt سے باہر چلا جائے تو اس پر ہرس کی گریویٹیشنل فورس نہیں لگے گی پھر وہ واپس نہیں آئے گا تو وہ ولاسیتی جس ولاسیتیے کسی اوبجیکٹ کو پھینکیں وہ اتنا اوپر چلا جائے اسکیپ کا مطلب یہ ہی ہوتا ہے کہ ازاد ہو جانا کہ ورث کی گریویٹیشنل فیلڈ سے ازاد ہو جائے وہ اسکیپ کہلائے گی تو یہ ویلویٹی کیسے ہم دیں گے یوں کر کے پھینکے یعنی اس کو انیشلی کانیٹک انرجی دیں گے اور اتنی سفیشنڈ کانیٹک انرجی دے دیں گے اسے کہ ورث کے گریویٹیشنل فیلڈ سے باہر نکل جائے تو انیشل کانیٹک انرجی جو ہم اسے سپلائی کریں گے اس کا فارمولا یہ ہوگا وان اوور ٹو ایم وی سکیر یہ وی کے نیچے چھوٹا سا ای ای سی لکھا ہوا ای ای سی کا مطلب ہے اسکیپ ویلویٹی تو یہ ہم نے یہاں پر کیلکولیٹ کرنی ہے کہ آیا وہ کتنی ویلویٹی ہو جس ویلویٹی سے کسی ابجیکٹ کو ہم اوپر پھینکے وہ اتنا اوپر چلا جائے کہ ارتھ کے گریویٹیشنل فیلڈ سے باہر نکل جائے وہ ویلویٹی کتنی ہوگی وہ ویلویٹی ہم یہاں کیلکولیٹ کریں گے تو یہ جیسے جیسے ایک اوپر جاتا ہے ویسے ویسے کل ہم نے پڑا تھا پیچھے ایک اس کی پوٹینشل نرجی جو ہے وہ کیا ہوتی ہے انکریز ہوتی جاتی ہے جب ہم اسے ایک انیٹرک انرجی دیتے ہیں تو وہ اوپر جاتا ہے اوپر جانے سے پیچھے ہم نے پڑا تھا کہ پوٹینشل انرجی انکریز ہوتی ہے جب وہ سرفیس آف ارت پہ ہو پیچھے ہم نے پڑا تھا کہ سرفیس آف ارت پہ اس کی انیشل پوٹینشل نرجی یو آئی کہہ لیں یو کہہ لیں یا پی کہہ لیں چلیں انیشل پوٹینشل نرجی پی ای آئی کہہ لیں جو ایبسلوٹ پوٹینشل نرجی اس کا فارمول ہم نے یہ پیچھے بنایا تھا جی ایم ایم اوور آر یہ سرفیس آف ارت پر باڈی کی absolute potential نرجی ہوتی ہے اور جب ہم اوپر پھینکیں وہ اتنا اوپر چلا جائے کہ ارتھ کے gravitational field سے باہر نکل جائے تو وہاں پر یہ distance r infinite ہو جائے گا اوپر کوئی بھی term نیچے infinite ہو تو answer 0 نکلتا ہے جب body earth کی gravitational field سے باہر ہوگی تو اس کا distance جو ہے وہ کس کے equal ہوگا infinite کے r کی جگہ جب ہم infinite لکھیں گے اوپر کوئی بھی term نیچے infinite ہو تو answer 0 آتا ہے یہ پیچھے ہم نے پڑھا بھی تھا کیونکہ potential نرجی کا فارمولا یہ تھا minus gmm over r جب وہ surface of earth کے اوپر رکھی ہوئی تھی تو نیچے capital r آیا تھا یعنی ارتھ کا radius ہی ہم نے پیچھے پڑھ لیا تھا اور جب وہ ارتھ کے gravitational field سے باہر چلا جائے تو distance کی جگہ پر ہم کیا لکھیں گے r کی جگہ کیا لکھیں گے infinite اوپر کوئی بھی term ہو نیچے infinite ہو تو answer کتنا آئے گا zero آئے گا تو اس طرح اس کی initial potential نرجی یہ ہوگی اور final potential نرجی جو ہے وہ کتنی ہو جائے گی zero ہو جائے گی یہ پیچھے ہم نے پڑھا تھا surface of earth پر اتنی absolute potential نرجی ہوتی ہے اور جب وہ ارتھ کے gravitational field سے باہر چلا جائے گا تو distance کی جگہ infinite لکھیں گے کیونکہ infinite distance کے بعد body earth کے gravitational field سے باہر جاتی ہے تو r کی جگہ infinite لکھیں گے اوپر کوئی بھی term ہو نیچے infinite ہو تو answer کیا آتا ہے zero آتا ہے تو final earth کے gravitational field سے باہر اس کی absolute potential نرجی یہ بنے گی تو ہم یہاں سے دیکھیں گے کہ کتنی change آئی ہے کتنی increase آئی ہے increase in potential نرجی جہاں معلوم کریں گے increase نکالنے کے لیے final potential نرجی میں سے initial potential نرجی جو ہے وہ minus کی جائے گی تو final کتنی تھی یہ والی zero initial کتنی ہے minus gm over r minus minus plus ہو جائے گا gm over کیا رہ جائے گا r یہ minus minus plus ہو گیا یہ دوبارہ بھی دیکھ لیں increase in potential نرجی ہم نے calculate کی یہ minus minus plus ہو گیا gm over کیا ہو گیا r تو increase in potential نرجی یہ بنے گی اور body کو جب ہم اوپر پھینکیں گے تو initially اس کو kinetic energy دیں گے جو ہم initial kinetic energy دیں گے اس کی وجہ سے وہ اوپر جائے گا اور اس کی وجہ سے اس کی potential نرجی انقرید ہوگی یعنی جو ہم اس کو initial kinetic energy دے رہے ہیں یوں کر کے پھینک کے اس وجہ سے وہ اوپر جا رہا ہے اور اس وجہ سے اوپر جاتے ہو اس کی potential نرجی انقرید ہو رہی ہے اس لئے ہم لکھ سکتے ہیں کہ initial kinetic energy is equal to ہوگا increase in potential energy یعنی جو initial kinetic energy دیں گے اس کی وجہ سے body اوپر جائے گی اور اس کی وجہ سے اس کی potential energy increase ہوگی ان کی values put کر دیں اس کی value ہم نے پیچھے پڑی 1 over 2 m v square اور اس کی value یہ نکال لی ہوئی gm m over کیا ہے r تو m m سے cut جائے گا 2 ادھر جا کر multiply کرے گا ہم نے یہاں پر velocity نکالنی ہے escape velocity small m small m سے cut گیا یہ ادھر جا کر divide کرے گا cut گیا دونوں طرح understand کر سکتے ہیں 2 gm over کیا ہوگا r دونوں سائٹوں کا under root لے لیں velocity نکالنے کے لیے یہ 2 gm over کیا ہوگا r کا under root یہ escape velocity کا ایک فارمولہ بنے گا اسے ہم مزید simplify بھی کر سکتے ہیں تو student سے یاد رکھئے گا کہ جو gravitational force ہے وہی weight ہوتی ہے جس force سے body کسی چیز کو اپنے center کی جانب کھینستی ہے وہی force اس کا weight کہلاتی ہے یہ relation ہم اس لیے نکالنے لگے ہیں کہ یہ escape velocity کا جو فارمولہ بنا ہے اس میں یہ آیا ہے اس کی value ہم نکالنے لگے ہیں ابھی اس کی value نکال کے یہاں put کریں گے جس سے یہ فارمولہ مزید simplify ہو جائے گا simplify کرنے کے لیے ہم یہ relation use کر رہے ہیں کہ gravitational force gravitational force جو ہے وہ کس کے ایکول ہوتی ہے weight کے یہ relation یہ equation بنانے کی ہمیں ضرورت نہیں تھی لیکن صرف اس لیے بنا رہے ہیں کہ اس کی value نکل آئے گی یہاں سے وہ ہم یہاں put کر کے اس فارمولے کو simplify کر سکیں گے gravitational force کا فارمولہ تھا g m1 m2 over r square بتایا تھا اس case میں ایک ماس earth کی ہے ایک ماس اس object کی ہے earth کی ماس capital m ہے object کی ماس small m ہے over کیا ہو جائے گا r square یہ یہاں capital r تھا اور weight کس کے equal ہوتا ہے m g کے یہ ادھر جا کے multiply کرے گا small m divide کرے گا تو g m کی value بنے گی ہمارے پاس m g r square over m تو g m کس کے equal نکلے گا g r square یہ والی value equation one میں put کریں گے یہ relation نکالا ہی اس لیے کہ g m کی value آ سکے وہ ہم یہاں put کر کے اس فارمولے کو simplify کر سکیں یہاں put کریں گے under root ویسے آئے گا two بھی ویسے آئے گا نیچے r بھی ویسے آئے گا g m کی value put کریں گے g m کی جگہ g r square لکھ دیں گے نیچے r ویسے آ گیا ایک r کٹ گیا ایک رہ گیا یہ under root two g r رہ جائے گا تو یہاں values put کر دیں values put کریں گے g کی value ہوتی ہے 9.8 meter per second square capital r ریڈیو سا فرط ہوتا ہے اس کی value 6.4 into 10 کی power 6 meter ہوتی ہے یہ value جب put کریں گے escape velocity کا فارمولا بنے گا 2 g کی value لکھیں گے 9.8 r کی value 6.4 into 10 کی power 6 اس کو حل کریں گے تو 11.3 into 10 کی power 3 meter per second answer آئے گا 10 کی power 3 kilometer ہوتا ہے تو 11.3 kilometer per second یہ escape velocity بنے گی اتنی velocity سام کسی object کو اوپر پھینکے تو وہ اتنا اوپر چلا جاتا ہے کہ ارتھ گریویٹیشنل فیل سے باہر نکل جاتا ہے